اسلام علیکم میرا نام نومان فاروقے سی ایل آئی ڈیجیٹل اکیڈمی سے میں حاضر ہوں اس پلیٹ فورم کے ذریعے ہم اسٹوڈن کو پریکٹیکل بیس، کونسپچول بیس اور کالیٹی، ایجوکیشن اور لرننگ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اسٹڈی کو کونسپچول بنا سکیں الحمدللہ سی ایل آئی کے پلیٹ فورم سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکلیں اور اب ڈیجیٹل اکیڈمی کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے انسٹوٹ میں فیزیکلی نہیں آسکتے یا آن لائن لرننگ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی بہتر وے میں پڑھا سکیں اس ویڈیو کے اندر جو آج کا جو میرا کونسپٹ ہے وہ کاؤس کلاسیفکیشن اور کاؤس بیہیوئر ہے یہ جو کونسپٹ ہے یہ ای سی سی اے میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں بہت زیادہ اگزامینیبل ہے او اے لیولز کے پیپر میں اگزامینیبل ہے بی کام کے اندر پارٹ ٹو کے کاؤسٹ اکاؤنٹنگ میں بہت زیادہ اگزامینیبل ہے اگر آپ کے کونسپٹ اچھے بن جائیں گے تو سوال سالف کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور میں آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکل بیس کونسپٹ آپ کے بناوں اچھا کاؤسٹ کلاسیفکیشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پروڈکٹ بنتی ہے لیٹس اپوز یہ پروڈکٹ ہے مارکر ہے یا یہ موبائل ہے یہ پروڈکٹ ابھی تو فنشٹ ہے مطلب بن چکی ہے نا تیار ہے یہ پروڈکٹ جب بنی ہے تو زیادہ سی بات ہے اس میں مٹیریل لگا ہوگا اس میں لیبر لگی ہوگی کسی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہوگا اور اس میں فیکٹری کے اخراجات بھی شامل ہوں گے تو ہم اس کی کاؤسٹنگ کس طرح سے کریں اس کی کاؤسٹنگ میں کلاسیفکیشن بہت اہمیت رکھتی ہے اب کلاسیفکیشن کیا ہے مٹیریل کی بات کرتے ہیں مٹیریل بھی دو طریقے سے کلاسیفائیڈ ہوتا ہے ڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ مٹیریل ڈائریکٹ مٹیریل وہ مٹیریل ہوتا ہے جو پروڈکٹ پہ ویزیبیلٹی شو کرتا ہے جس کی سبسٹینشل اماؤنٹ ہوتی ہے اور جو میجرڈ کیا جا سکتا ہے اور جو پروڈکٹ سے اسپیسیفک رکھتا ہے فور اگزامپل آپ یہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں مارکر اس میں یہ پلاسٹک لگاو ہے یہ نپ لگیوی ہے اس میں انک موجود ہے یہ سب ضروری ہے اس پروڈکٹ کے لیے بالکل ضروری ہے یعنی کہ سپیسیفک اور değildر کے لیے لازمی اجزہ ہے یہ سارا مٹیریل دائریکٹ مٹیریل کیلاتا ہے ٹھیک ہے sir what is in ڈائریکٹ مٹیریل اس میں انڈائریکٹ مٹیریل کیا ہے اس میں ایسا کچھ مٹیریل لگاو ہے جو انڈیریک بھی ہے بالکل لگا ہوا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر ایک پروڈکشن پروسس سے مشینوں میں یہ مٹیرل لگتا ہے اور پروڈک تیار ہوتی ہے اب مشین کو چلانے کے لیے لبریکین ڈالا گیا تاکہ مشین کی ایفیشنسی بہتر ہو یا اگزامپل کے طور پر یہ چیئر ہے چیئر کو کہیں نہ کہیں پلاسٹک کو چپکانے کے لیے گلو استعمال کیا گیا ہوگا کہیں چھوٹے چھوٹے نٹ بول لگایا گئے ہوں گے جو انسابسٹینشل ہے ٹھیک ہے جو انسابسٹینشل ہے جو ریلیٹ نہیں کرتا اسپیسیفکلی پروڈک سے ریلیٹڈ لیکن وہ پروڈکشن پروسس کا پارٹ ہے وہ کہیں نہ کئی مٹیرل استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا مٹیرل انڈیریک مٹیرل کے لاتا ہے ٹھیک ہے جس کی بیسٹ اگزامپل گلو ہو چکا لبریکینڈز ہو گیا جیسے مشین پروڈکشن پروسس میں چل رہی ہے تو زیرزی بات ہے لبریکینڈ ڈالنا ہے مشین کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے آئلنگ جسے کہا جاتا ہے یا اس کی ڈسٹنگ کے لیے کلیننگ کرنے کے لیے کچھ مٹیرل لکھا ہوا ہے صفائی سے اترائی کے لیے تو مٹیرل تو وہ بھی مٹیرل ہے پروڈکشن پروسس کا پارٹ ہے لیکن وہ سارا مٹیرل کیا کلاتا ہے انڈیریک مٹیرل کلاتا ہے ڈائریک مٹیرل کو ہم پروڈکشن کاؤسٹ میں چارج کر دیتے ہیں جو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا ورک ان پروسس میں چارج ہو جاتا ہے اور انڈیریک مٹیرل جو ہے وہ ہم اس کی جو اکاؤنٹنگ کرتے ہیں اس کو ایکسپینس میں چارج کرتے ہیں یعنی کہ پروڈکشن آورہیڈ یا فیکٹری آورہیڈ کا پارٹ بنا دیتے ہیں اب آتے ہم لیبر پر اب اس پروڈک کو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی لیبر استعمال بھی ہے لیبر بھی دو طریقے کی ہوتی ہے ڈائریک لیبر اور انڈائریک لیبر جس نے بھی اس پروڈک کو بنانے کے لیے جس نے بھی اس پروڈک کو بنانے کے لیے مشینوں پہ کام کیا اپنے ہاتھوں سے اس پروڈک کو بنایا وہ ساری لیبر ڈائریک لیبر کلاتی ہے اس کی جو کاؤسٹ ہوں وہ کیا کلائے گی ڈائریک لیبر اور ہم کس میں چارج کر دیں گے ورک ان پروسسس یعنی کہ پروسسس کا پارٹ بنا دیں گے اس کو پروڈکشن کاؤس میں چارج کر دیں گے اور انڈائریکٹ لیبر وہ لیبر جس نے مشینوں پہ کام نہیں کیا ضروری وہ ہیں لیکن وہ اس نے اپنے ہاتھ سے پروڈک نہیں بنائی سپوز اگزامپل کے طور پہ سپروائزر دس لیبر کام کر رہی ہے ایک سپروائزر کھڑا ہوا ہے وہ چیک کر رہا ہے کس طرح سے کام ہو رہا ہے ووچمن جو باہر فیکٹری کی فاظت پہ لگا ہوا ہے کچھڑا سٹاف جو ریبر اگہ رہا ہےرفہ کچھڑا ہوا ہے تو وہ ریبر کی بھی تہلری حقارقہ ہوں م slavery بھی توسط کر طور emp إلى پروڈک نہیں ہے جس نے اپنے ہام پروڈک بنائی وہ جو کاوڈک ہے وہ انڈائریکٹ لیبر کلائی اور جس نے اپنے ہاتھ سے پروڈک بنائی ہے کیا کلائی دائریکٹ لیبر تو یہ کلاصکیشن ہوگئی ڈائریکٹ کشن کا حقارقہ ہوں بنا دیتے ہیں اور ان ڈائرک کا ہم ایکسپنس آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ فیکٹری آور ہیڈ فیکٹری کے اخراجات میں لے کر جاتے ہیں اچھا اب کیا کیا چیزیں پروڈکشن کاؤسٹ کا پارڈ بنتی ہے اب یہ تو اس وقت فینش گود ہے ٹھیک ہے یہ فینش گود ہونے سے پہلے کس پروسس سے گزر کر آیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا مٹیریل خریدا ہوگا رو مٹیریل مٹیریل خریدنے کے بعد یہ پروسس میں گیا ہوگا بننا تیار کیا ہوگا اس کو اب پروسس میں گیا ہوگا تو کیا کیا لگا ہوگا ڈائریکٹ مٹیریل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے صرف اور سب ڈائریکٹ مٹیریل جائے گا ڈائریکٹ لیبر جس نے اپنے ہاتھ سے اس پہ کام کیا ہے ڈائریکٹ ایکسپنس اگر ریلیٹڈ ٹو پروڈک کوئی ایکسپنس ایسا ہوا ہے جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپنس کے لائے گا اور فیکٹری آور ہیڈ اپلائیڈ اپلائیڈ سے مراد جو ہم ایبزوب کرواتے ہیں پروڈکشن پہ on the basis of ڈائریکٹ لیبر ڈائریکٹ مشین آور کسی نہ کسی بیسیز کے اوپر فیکٹری کے اخراجات کو ہم پروڈکشن کوس کا پارٹ بناتے ہیں ایبزوب کرواتے ہیں یا اپلائیڈ کرواتے ہیں اس کی یوں ایک آمپل لے لیں ایک میرے پاس یہ آرڈر آتا ہے دو ہزار مارکر بنا کر دیں اب یہ دو ہزار مارکر تو میں تین دن میں بنا دوں گا اب مشینیں چلی ہیں تو کیا الیکٹرک کے اخراجات نہیں ہوں گے اس کے اوپر فیکٹری کے اخراجات تو ہوں گے نا دیگر تو اس کے اوپر میں کس طرح سے چارج کروں تو وہ میں ایک اپلائیڈ بیسیز کے اوپر اندازہ لگا کے اوپر اندازہ لگانے کے بعد وہ پروڈکشن کوس پہ چارج کر دیا جاتا ہے اندازہ جو ہے ہم ڈائریکٹ لیبر کی بیس پہ بھی لگاتے ہیں مشین آور کی بیس پہ بھی لگاتے ہیں اور دوسری بیسیز بھی ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جا کے انشاءاللہ جس کے اندر میں اپورشن میٹ اور ری اپورشن میٹ والا کونسپ دوں گا وہاں پہ یہ کیلئر کروں گا کہ کس بیسیز کے اوپر ایبزوب کیا جاتا ہے کاسٹ کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ سب سے پہلے رو مٹیرل کھریدا پھر پروسس میں گیا پروسس کے بعد یہ فینش گوٹ تیار ہو جاتا ہے ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریڈی ٹو گو ریڈی ہے بلکھل ٹھیک ہے اب فینش گوٹ کے بعد یہ چلا جائے گا سیل کے لیے تو سیل میں جانے سے پہلے ہم اس کو کاسٹ میں چارج کریں گے اور پھر وہ سیل ہو جائے گا تو اس طرح سے ایک پورا سائیکل چلتا ہے کہ رو مٹیرل آتا ہے پروسس میں جاتا ہے فینش گوٹ ہوتا ہے پھر وہ جاتا ہے کاسٹ آف سیل میں اور دین آفٹر وہ سیل ہو جاتا ہے اب جو اس کی اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈسکرپشن لنک دے رہا ہوں جس کے اندر پروپر اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ میں نے ڈائریکٹ مٹیریل کی ڈائریکٹ لیبر کی انڈائریکٹ مٹیریل کی انڈائریکٹ لیبر کی فیکٹری آوریڈ اپلائیڈ کی میں نے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن ریکارڈ کر کے بتائی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا کاؤس کلاسیفکیشن now what is cause behavior cause behavior کیا ہوتا ہے آپ جب پروڈکشن کرتے ہیں جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اس میں ویریبل کاؤس بھی ہوتی ہے fix کاؤس بھی ہوتی ہے now what is ویریبل کاؤس وہ کاؤس جو ڈیپینڈ کرتی ہے آؤٹپوٹ پہ now for example یہ مارکٹ سے مجھے آرڈر نہیں ملا تو کیا میرا مٹیریل لگے گا پروڈکشن پہ بالکل بھی نہیں لگے گا جب تک مجھے آرڈر نہیں ملے گا میں مٹیریل نہیں لوں گا نہ لیبر لگے گی تو means کہ جو ڈیپینڈ کرتی ہے آؤٹپوٹ پہ کہ جتنا جتنا مجھے آرڈر ملتا رہے گا میری اتنی اتنی کاؤس بڑھتی رہے گی میری موبائل کی مینوفیکچنگ ہے یہ میں موبائل مینوفیکچر کروں گا اب ویریبل کاؤس کیا ہے مٹیریل لیبر ساری میری ویریبل کاؤس ہے means جتنا جتنا آرڈر آئے گا اتنا اتنا مجھے مٹیریل لینا پرے گا اتنی اتنی میری لیبر لگے گی اگر کوئی آرڈر ہی نہیں آتا تو نہ میرا مٹیریل لگے گا نہ لیبر لگے گی تو اس کا مطلب ویریبل کاؤس جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آؤٹپوٹ پہ آؤٹپوٹ اگر زیرو ہوگا تو کاؤسٹ بھی زیرو ہوگی اچھا ویریبل کاؤسٹ کے اندر جو ہم اے سی سی اے میں یا آئی سی اے میں مینجمنٹ اکاؤنٹنگ پر آتے ہیں وہاں پہ ویریبل کاؤسٹ کے گراف بھی ہیں جو میں نے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کے گراف کے ساتھ پریزنٹیشن بتا دوں گا کہ ویریبل کاؤسٹ کا پر یونٹ گراف کیسے بنتا ہے یا ویریبل کاؤسٹ کا کاؤسٹ والا گراف کیسے بنتا ہے ایکٹیویٹی بیس والا اب آتے ہیں دوسری بیہیوئر کے اوپر فکس کاؤسٹ فکس کاؤسٹ کیا ہوتی ہے فکس کاؤسٹ چاہے آؤٹپوٹ ہو چاہے آؤٹپوٹ نہ ہو یہ کاؤسٹ تو چارج ہوگی لائک رینٹ ہو گیا لائک سٹاف کی سیلوریز ہو گئی ہیں یہ ساری وہ کاؤسٹ ہوتی ہیں جو ڈیپینڈ نہیں کرتی آؤٹپوٹ پہ آؤٹپوٹ ہو یا نہ ہو فر ایسامپل کورونا وائرس کی وجہ سے کتنی فیکٹریز بند ہو چکے تو کیا انتہا رینٹ بھی چلا نہیں جائے گا وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ کنسیشن گورمنٹ کی طرف سے ملا ہے لیکن رینٹ دینا پڑے گا اسی طرح سے اسکول میں سٹوڈنز جاتے ہیں اب اسکول بند ہو چکی ہیں تو کیا فیس دینا بند کر دیں ہم فیس ہماری فکس کاؤسٹ ہے دینی ہی دینی ہے چاہے اسکول ہو یا نہ ہو آپ کو دینی پڑے گی اسی طرح سے جو اسکول چلتے ہیں وہاں کا رینٹ ہے چاہے بچے آئے نہ ہیں وہ رینٹ ان کو پی کرنا ہے وہ سارا فکس کاؤس کلاتا ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور بیہیوئر کے اوپر جس کو مکس کاؤس کہا جاتا ہے یا سیمی ویریبل کاؤس کہا جاتا ہے یعنی کہ کچھ فکس ہے کچھ ویریبل ہے لیٹ سپوز آپ کے گھر میں جو پی ٹی سی ال کا بل آتا ہے آپ جتنی زیادہ کال کروگے اتنا بل زیادہ آئے گا لیکن اگر آپ نے کسی مہینے میں کال نہیں کی تو کیا بل نہیں آئے گا آئے گا فکس وارا ایلیمنٹ آئے گا ایک ایلیمنٹ ہے جیسے اگزامپل کے طور پر ٹو ہنڈریڈ ہے وہ فکس ہے چاہے آپ کال کرو یا نہ کرو آپ کو وہ بل تو آئے گا لیکن ہاں آپ نے جتنی زیادہ کال کی ہوں گی تو وہ جو ہے پھر وہ سیمی ویریبل میں چلا گیا کچھ پارٹ فکس ہے کچھ پارٹ ویریبل ہے ایک اور اگزامپل الیکٹری سیٹی کا بل ہے آپ آپ نے جگہ بند کر دی تو کیا ایلیکٹری سیٹی کا بل نہیں آئے گا میٹر کا رینڈ فکس ہے آئے گئی آئے گا تو وہ فکس ایلیمنٹ ہے لیکن ہاں جتنی زیادہ ایلیکٹری سیٹی کنزیوم ہوگی یہ بل اتنا زیادہ آئے گا یعنی کہ یہ مکس کالاتا ہے جس میں فکس کا بھی ایلیمنٹ موجود ہے جس میں ویریبل کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے اور لاسٹ اسٹیپ فکس کالاتا ہے کچھ ٹائم تک بڑھے گی پھر سٹیپ پھر فکس ہو جائے گی پھر جمپ آئے گا پھر فکس ہو جائے گی اگزامپل کے طور پر فیکٹری میں لیبر کام کر رہی ہے دس لیبر پہ ایک سپروائزر چاہیے سپروائزر کی سیلی فکس ہے ٹھیک ہے اب لیبر بڑھ جاتی ہے دس کی جگہ اٹھارہ ہو گئی تو دوسرا سپروائزر چاہیے ہوگا نہیں چاہیے ہوگا بالکل چاہیے ہوگا کیونکہ سپروائز کرنا ہے اب سپروائزر کی سیلی آئی تو یعنی کہ ایک لیبر تک فکس رہا دس لیبر تک ایک ہی سپروائزر چاہیے جیسے ہی لیبر میں انکریز آیا تو دوسرا سپروائزر چاہیے پھر وہ فکس ہو جائے گا پھر بزید لیبر بڑھتی ہے تو تیسرا سپروائزر چاہیے تو اس طرح ایک وقت تک وہ فکس رہے گی پھر اس کے بعد ایک جمپ آئے گا پھر فکس ہو جائے گی جسے کہا جاتا ہے اسٹیپ فکس کوسٹ کیا کہا جاتا ہے ایک اور اگزامپل یہ انسٹیٹوٹ ہے ٹھیک ہے یہ جگہ رینڈ پر ہے یہ فکس ہے اب زیادہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو مجھے دوسری جگہ لینی پڑے گی تو جمپ آیا پھر دوبارہ فکس ہو جائے گی اور زیادہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تیسری جگہ لینی پڑے گی جمپ آیا پھر فکس ہو جائے گی تو یہ کہلاتا ہے امید کرتا ہوں کہ کانسپچول کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اپنے دوستوں میں یہ ضرور شیئر کیجئے گا اور نیسٹ ویڈیو کے اندر جس کا ڈسکرپشن لنک میں آپ کو دے دوں گا اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں گا جس میں اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن بھی موجود ہوں گی اور یہ کاؤس بیہیوئر کے جو گرافز ہیں وہ موجود ہوں گے تینکیو آپ سب کا بہت بہت شکریہ